اسلام علیکم دوستو اور ایک جو روٹین ٹکنالوجی سلیٹڈ ویڈیو میں چل رہی ہے وہ ایک آیا کرے گی اور فرس ٹائم جو ہوگی وہ کمپیٹر سائنس وغیرہ کی فیلڈ سلیٹڈ ویڈیو ہوگی اور سیکنڈ ٹائم جو یا شام کو جو ہوگی وہ ہماری ٹکنالوجی سلیٹڈ ویڈیو ہی ہوگی تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے سوڈو کورڈ کے بارے میں سوڈو کورڈ کیا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں کہاں پہ یہ یوز ہوتا ہے سوڈو کورڈ ایک ٹول ہے جو کہ یوز کرتے ہیں پروگرامرز اور جو پروگرامنگ کے علاوہ لوگ ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں اس کو اس کو یوز کرتے ہیں ہم جو پروگرام ہوتا ہے پروگرام کی ایک ریڈیبل فارم کو بنانے کے لیے ہم سوڈو کورڈ استعمال کرتے ہیں ملکہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے وہ تو مختلف لینگویج میں ہوتا ہے سی میں ہوتا ہے سی پلس پلس میں ہوتا ہے پی ایش پی میں ہوتا ہے جاوہ میں ہوتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اس کو کوڈ کو سمجھ سکے اس کے کوڈ کو اس کو پھر ہم ایک سمپل انگلیش لائک لینگویج انگلیش کی طرح کی ایک زبان ہے اس میں ہم کنورٹ کرتے ہیں جس کو ہم سوڑو کوڈ کہتے ہیں اس میں ہم سمپلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں سیکوینس کو انگلیش لائک لینگویج میں فر ایزمپل جو ہم نے دو نمبروں کو ایڈ کرنا ہوتا ہے تو ہم پروگرام میں تو اس کو پورا پروگرام لکھتے ہیں لیکن سوڑو کوڈ میں ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک نمبر اے ایک نمبر بی ایک نمبر سی جو کہ ویریبل ہوگا ایڈ اے ایڈ بی ایک سٹور ویلیو ان سی سی ایکول ٹو اے پلس بی کو ہم ایسے لکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس سی میں ویلیو سٹور ہوگی اور اس کو ہم آوٹ پوٹ کروا رہتے ہیں آوٹ پوٹ دا ویلیو آف سی جو ہمیں اے پلس بی کا جواب مل جاتا ہے اس طرح اس طرح ہم سوڑو کوڈ کو لکھ رہے ہوتے ہیں اب یہ سوڑو کوڈ کے فائدے کیا ہے سوڑو کوڈ کے بہت سارے فائدے ہیں ایک پروگرام کو ایک ایسا بندہ بھی پڑ سکتا ہے جس کو پروگرامنگ لینگویج کا نہیں پتا سوڑو کوڈ انڈیپننٹ ہوتا ہے پروگرامنگ لینگویج سے مطلب آپ ایک خاص پروگرامنگ لینگویج یوز نہیں کر رہے ہوتے آپ کے اپنے انگلیش لائک لینگویج ہوتی ہے اس میں آپ سٹیپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور جتنی بھی پروگرامنگ لینگویج ہیں ان کا سوڑو کوڈ آپ ایک ہی بنا سکتے ہیں اور بعد میں ان کو سوڑو کوڈ کو کنورٹ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں آپ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں پروگرامر کے سمپل لائک لینگویج میں ہو اور ہر بندہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور امپلیمنٹ کر سکے جیسے کہ ہم پیر پروگرامنگ کے کنسپ کو استعمال کرتے ہوئے ایک سے زیادہ لوگوں سے پروگرامنگ کرواتے ہیں ایک ہی پروڈیکٹ پر ملکہ کوڈنگ جو ہوتے ہیں وہ ایک زیادہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر حیود ہوتا ہے سوڈو کورٹ ملکہ ہمارے جو پروگرام ہیں ہمارے پروگرام کو ایمپلیمنٹ کرنے سے پہلے ہی ہم ایک اس کا سوڈو کورٹ تیار کر لیتے ہیں جس کو جتنے میمبرز ہوتے ہیں ٹیم کے وہ سارے اس کو پڑھتے ہیں ان کو انڈرسٹیننگ کلیر ہوتی ہے پروڈیکٹ کے بارے میں اور دن وہ اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس طرح وہ ٹائم اور بجٹ کے اندر اس کو پروڈیکٹ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اب میں ایکسپیرین کر چکا ہوں کہ ٹائم اور بجٹ کے اندر پروڈیکٹ کو کمپلیٹ کرنے مدد کرتا ہے سوڈو کورٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پروگرام ہے اس کی ہماری پہلے ہی انگلش لائک لینگویج میں فرم آئیویلیبل ہے اب کوئی پروگرامر اس کو پڑھتا ہے تو وہ ایزیل ہی اس کو ایمپلیمنٹ کر سکتا ہے اگر اس کے پاس سوڈو کورٹ نہیں ہوگا تو وہ پہلے اس کو سمجھانا مشکل ہوا کہ اس پروڈیکٹ میں کرنا کیا ہے اس طرح جو سوڈو کورٹ ہے وہ ہیلپ کرتا ہے اس کو فنکشنیلٹی کو انڈرسٹین کرنے میں اب جب ہم کمپیر کر رہے ہوتے ہیں سوڈو کورٹ کو ایک عام پروگرام سے تو آپ کے سامنے آ رہے ہوگی ابھی یہاں پہ ایک فلو چارٹ بنا ہوا ہے ایک پروگرام بنا ہوا ہے اور ایک سوڈو کورٹ ہے فلو چارٹ میں کیا ہوتا ہے آپ کی ایک گرافک ریپیزنٹیشن ہوتی ہے اور آپ کے پروگرام کی آپ کے الگوریتم کی اور اس کو پھر بعد میں ہم کورٹ میں کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں سیمیلرلی جو نیچے آ رہا ہے ہمارا یہ سوڈو کورٹ یہ پروگرام کی ایک انگلیش ٹائپ شکل ہے کہ انگلیش کی طرح لکھا ہوا ہے پروگرام کو سیمپلی تاکہ ہر بندہ اس کو انڈرسٹین کر سکے تو امید ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا سوڈو کورٹ کیا ہوتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگیے تو اس کو لائک کیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے لئے چاند سبسکرائب کیجئے اگری ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ